اسلام علیکم فرینڈز آج ہمارے پاس صدوکی آلٹو جیپنیز اس میں پرابلم آرہا ہے کہ اس کی چیک لائٹ ہون ہے آپ کو چیک کرویاتے ہیں سکین لگا کے اس کی چیک لائٹ کیوں ہو رہی ہے دوستو بھائی جن کہہ رہے ہیں گاڑی والے اس کی چیک لائٹ تینے میں ختم کرواتے ہیں سکین کروا کے اس کے بعد دو تین دن کے بعد چیک لائٹ دوبارہ آن ہو جاتی ہے اور گاڑی کی ہم نے فل آورال ٹیننگ بھی کروائی ہے کٹلیٹ کی بھی ساف کروایا ہے اس کے بعد بھی یہ دو تین دن کے بعد جس کی وجہ سے چیک لائٹ آ رہی ہے یہ دیکھیں پی 402 کیٹلائٹک سسٹم ایشنسی بلوک کوڈ آ رہا بینک وان کا یہ کوڈ اس ٹیم آتا ہے جب گاڑی کا کیٹ چوک ہو جائے کیٹ ہم اس کا چیک کرتے ہیں کیٹ اس کا بلکل کلین ہے یہ دیکھیں جالی اس کی بلکل صاف ہے اور پھر بھی یہ چیک لائٹ آتی ہے دوستو یہ چیک لائٹ اس ٹیم آتی ہے جب آپ کا کیٹ چوک ہو جائے یا آپ کی کیٹ کا جو فلٹر رہی ہے جس کے جو کیمیکل مٹیئرل ہوتے ہیں ذرائع ہوتے ہیں وہ خراب ہو جائے جس کی وجہ سے جو نیچے والا بینک ٹو سینسر ہے وہ اس ٹیم کو سنگل صحیح نہیں دیتا جس کی وجہ سے اس کی چیک لائٹ اون ہو جاتی ہے یہ والا نیچے والا سینسر ہے بینک ٹو اس کو ہم کھولتے ہیں کھول کے اس میں لگائیں گے اڈاپٹر اس کو صاف کر کے اڈاپٹر لگانے سے یہ ہوگا جو ہمارا یہ سینسر ہے ہماری چیک لائٹ وہ ختم ہو جائے دوبارہ لائٹ نہیں آئے گی دوستو یہ اس صورتحال میں کام کرتا ہے جس طرح آپ کا سپارک پلک جس طرح اس کو ہم اڈاپٹر لگاتے ہیں اس حساب سے ہم اس کو اڈاپٹر لگائیں گے دوستو ہمارا نائنٹی پرسنٹ مسئلہ یہ گاڑیوں میں حل ہو جاتا ہے اڈاپٹر لگانے سے اگر آپ کٹلائٹک چینج نہیں کروانا چاہتے اڈاپٹر لگانے سے ہمارے مسئلہ سالف ہو جاتا ہے اور اگر فلٹر نہیں ہے کٹلائٹک پھر آپ کو کیٹ چینج کروانا پڑے گا دوستو ہم سکین کرتے ہیں اور کوڈ کو کلیر کرتے ہیں دوستو ہمارا انشاءاللہ دوبارہ مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ مسئلہ ہمارا ڈاپٹر لگانے سے سالف ہو جائے گا کوڈ کو کرتے ہیں کلیر کوڈ ہمارا کلیر ہو گیا اور لائٹ بھی چلے گئی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی